عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تحرل قادری کی واپسی وطن پہنچتے ہی نواز لیگ پر تنقید کے نشتر برسادی ہے پہنامہ جائیٹی کون لیگ کا الیکشن سیل قرار دے دیا کہتے ہیں جائیٹی کے ذریعے نون لیگ کا دوہزار اٹھارہ الیکشن کا نعرہ بن رہا ہے اسے نواز کے تصویر ڈراما ہے اس سارے مسئلے پر رپورٹ کریں گے تحرل قادری کی واپسی حکومت اور جائیٹی پر کڑی تنقید حساب مانگ لیا لاہور پہنچہ ہی تحرل قادری نے حکومت کو آڑے آتھو لیا کہتے ہیں پہنامہ کیس کی تحقیقات کرنے والی جائیٹی نون لیگ کا الیکشن سیل ہے جس کے ذریعے نون لیگ کا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن نعرہ بن رہا ہے بڑی حیرت ہوگی اس شخص سے جو اس جائیٹی سے کسی خیر کی طبق کو رکھ کے بیٹھاؤ یہ جائیٹی پہنامہ جائیٹی نون لیگ کا الیکشن سیل ہے تحرل قادری نے حسین نواز کی لیک ہونے والی تصویر کو ڈراما قرار دے دیا ان کا کہنا ہے تصویر بنائی گئی تاکہ تاثر دیا جائے کہ ظلم ہو رہا ہے یہ ملی بھگت ہے ان کے اپنے سیل نے فوتو بنائے تاکہ یہ تاثر دیا جائے جھوٹا کہ جی آئیٹی تو کوئی بڑی بے رحمی کے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے یہ سارا ایک ڈراما ہے تاہرل قادری نے سانیہ مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات پر بھی سوال اٹھایا کہتے ہیں سانیہ مارڈل ٹاؤن پر پیشرفت روک دی گئی ہے اصل ذیمہ دار دونوں فراد کو طلب ہی نہیں کیا گیا عدالت کوئی فیصلہ تو کرے تب سپریم کورٹ میں جائیں گے کیس کا فیصلہ موافق مخالف کچھ ہو تو تب ہم اپیل میں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں تاہرل قادری 17 جون کو سانیہ مارڈل ٹاؤن کی تیسری برسی پر ہم خیال سیاسی جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس بھی بلائیں گے کیمرمن محمد عویس کے ساتھ زبیر ساجی ڈھیلو نیو نیوز لاہور